ڈیرز جوائنس اسلام علیکم مائنم ایس کلیم خان ماتھیمیتک سٹیچر دیکھیں مٹا پریویس لیکچرز میں پیفت چپٹر کو ان نے ریسرس کیا اور اس کے بعد آج ہم در ہمو سکس چپٹر کو ریسرس کر رہے ہیں سکس پوائنٹ ون ایکسرساریز ہمارے پاس موجود ہے سلیورز کی اندر کچھ پویسٹن گیون تھے ان میں سے میں نے کچھ پویسٹن کو ڈیلائن کر کے یہاں پر جانا آپ کو سمجھانے کی خود پوشش کروں گا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس قیشن نمبر ون قیشن نمبر ون میں اس کا فرس پوار 39 ایکس ایس پوار 7 وائے کیو زیڈ اینڈ ایکس ایس پوار 5 وائے سکس ایڈ زیڈ سیون اس میں ہمیں ایکسی ایف فائنڈ کرنا ہے ایکسی ایف ہائیسٹ کومن فیکٹر تو سب سے پہلے بیٹنٹریزیشن تو اس میں سب سے پہلے کہ 39 ایکس سیون وائے جو زیڈ کو ہم فیٹرائیز کام میں لکھیں گے تھرٹی ایکس کو سائیونٹ کام میں لکھتا اس کے پاس کیونکہ ریس پوار جیئے ہم نے اسے جی کام لکھا اس کے پاس زیڈ بھی پور بند ہے کیونکہ ہم نے اسے وائنڈ ٹائم لکھا اسی طرح ہمارے پاس نائیڈ ایکس ریس وائن ایکس کو ایکس پائی ٹائم لکھتا اور اس کے پاس وائے کو ہم نے سکس ٹائم اور زیڈ کو اپنے سیون ٹائم لکھنے کے بعد ہم نے ان دونوں فیٹوائل وائن میں سے ہم نے کیا کرنا ہے سی ایف فائن کرنا ہے سی ایف میز کام ان فیکٹر کام ان فیکٹر ایف ایف جو ہے وہ کام ہے کام فیکٹر لگ لے کے بعد ایف کیا ہوتا ہے ہیس کام فیکٹر جو کے ملیم لائی کرنے کے پار ہمارے پاس آگر ہے سی ٹائم ایکس فائی وائر تری ایف زی ایف اسی طرح ہمارے پاس سپیس ایف ہے وہ بھی کچھ فیکٹریزیشن کی فیکٹر اور ہائیس کام فیکٹر کو ڈیس کریں آئیے دیکھتے اس میں ایکس پیار ملس وائی ایکس پیار سکس ایکس پیار ملس ایکس پیار پیار سکس اس کو اندیکھ کیا اس اوریجنل کرنے میٹ ٹرم بریک کیا جو کہ ہمارے پاس فیکٹریزیشن کیا ملس ایکس پیار بریک ہونے کا مطلق یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جن کی ہم نے فیکٹرائزیشن کی ہے وہ ہماری فیکٹرائزیشن یا مٹرم بریک جو ہے بالکل درست ہے صحیح ہے اس وجہ سے وہاں پر موجود بریکٹس جو ہیں وہ کیا آتی ہیں سیم آتی ہیں اور سیم آنے کی وجہ سے ان دو ٹھنس کے اندر x plus 3 جو ہے وہ کامن ہے اس کامل کو ہم بارک کیا لائے x plus 3 اور بارکی بچے کا بارک x plus 2 فیکٹرائز کام آف x پیئر کلس 5 x plus 6 x plus 4 x minus 12 چھلی فیکٹرائز کام اسے کام میٹ اور بریک کر کے ہم کریں گے سکس جو دا ٹویل کو ہوتا ہے اور سکس میں سے 2 کو مائنس کریں سب ٹھیک کرے تو بارکی مائنس کا فور بچتا ہے تو وہ میٹ اور بریک والا میٹ اور بریک والا مہتر ہم بھی آمد بھی اطلاعی کیا اب ہمارے بھر فور ٹرمز ہیں پہلی دو اور لاسٹ فور ٹرمز میں سے ہم کیا کریں گے فیکٹرائزیشن مہترک سے کامل نکالیں گے کامل نکالیں گے پہلے یہاں سے x کامل آیا x minus 6 بچہ یہاں سے ڈو کامل آیا x minus 6 بچہ تو x minus 6 آگین کامل کرنے سے ہمارے پاس کیا آدھا ہے x plus 2 x minus 6 جب یہ آپ فیکٹرائزیشن فارم بنا لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کامل فیکٹر فائنگ کرنا ہے کامل فیکٹر کیا ہے ہمارے پاس وہ ہے دونوں ٹرمز جہے اندر x plus 2 کامل ہے x plus 2 کیا ہے کامل ہے تو یہ ہمارے پاس کامل فیکٹر ہے اور ہائیس کامل فیکٹر بھی یہی ہے کیونکہ وہ سنگل کامل فیکٹر ہونے کی وجہ سے ہائیس بھی ہوئی ہے اور کامل فیکٹر بھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس x کامل چھوڑ ہے وہ x plus 2 آگا ہے اب رہے پاس کسامل فور میں کسامل فور کے اندر کسامل فور میں ہمارے پاس وہ بھی اسی طرح 9 x 7 y 2 z اور 91 x 5 y 6 and z 7 ہے لیکن اس میں ہم نے ہیسی اپوائنٹ کیا تو یہاں ہم ہیلسی اپوائنٹ کریں گے ہیلسی اپوائنٹ کیا ہوتا ہے لیسٹ کامل ملٹیپل تو دیر سورڈ لیسٹ کامل ملٹیپل کیا ہوتا ہے کہ ہم اسی طرح ہم نے اسی دیئے فیکٹرائیز فاملے کریں گے فیکٹرائیز فاملے کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ c f فائنڈ کریں گے جب c f فائنڈ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے بعد انکامل فیکٹرز بھی ہم فائنڈ کریں گے what is meant by انکامل فیکٹر انکامل فیکٹرز جو کامل فیکٹر ہے جو باقی ریویں نہیں پوچھتے ہیں وہ انکامل فیکٹر ہوتے ہیں جب lc m فائنڈ کرتے ہیں تو کامل فیکٹر ملٹیپ لائے پارے انکامل فیکٹرز وہ ہمارے پاس تو یہ آپ پیسے کریں گے اور ہم ہم سکتے ہیں پیسے اللہ 10 انپی этن میں یہاں پر given statement ڈیس اور پی آفیس دس دس اینڈkgbach موجود ہیں تو ہم نے پتا ہے فارمولہ ہم جانتے ہیں اس فارمولے کے مطابق کہ پینو پی آفیس موجود کرتا ہے کیوں آپ کے ساتھ دو اوزام کیا ملتی پائے اسی کوئر ایسیم ملتی پائے ایکسیم تو اس بات ملتا ہے تو وہ بیلیوز اس میں پھٹ دائیں گے پھٹ کرنے کے بعد ہم کے کی بیلیو فائنٹ آئیں یہ بیلیوز میں نے پھٹ کر دی ہیں پھٹ کرنے کے بعد یہ دو اٹرم چوہے نا اٹھا کے ہم اس کے ڈیو نومیٹر میں لے آئے ہیں کیونکہ کے کی بیلیوشی کالنی ہے کے والا جس میں ہم نے بیلیو فائنٹ یا کے کی کی بیلیو فائنٹ کرنے ہیں اسے ایک رف کرنے ہیں باقی تمام دنس کو دوسری طرف لے جائیں گے یہ یہاں پر آپ کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہونے کے بعد یہ کینسلیشن شروع ہو جائے گی یہ ایک اس سے کینسل ہو جائے گا اور ایک پاپر اس سے کینسل ہو جائے گی باقی ایکس پیر پلس ٹری اور ایکس پلس وائیڈ ادھر ہی ہمارے پاس ہے ایکس پیر پلس ٹی ایکس پلس ٹفٹین اب ہم نے ایک ایکس پلس ٹی اے رف کرنے ہیں تو ہمدے ٹی گئے تو ٹند عمل gim تھے آپ کی اے رف کرنے ہیں ٹی ٹی ف approach پہ مんです کو ö GDP ہیں اس آیت پلس ٹی پلس ٹیAh تدھر ہے جانسے ٹی تو کیے کہے گی آ جائے گی دیر سورٹس اس لیکچر کے اندر ہم نے فائنڈ کرنے کے ہم نے ایسی ایف اور ایل سی ایم فائنڈ کرنے کے ہم نے بیتر سکا اوسی بات یہ کہ ہم نے اس میں باست ویٹر سوٹس میں بھی وہ فارمولا جوز کر کے ہم نے ویلیو آف کے فائنڈ کی ہے تو دیر سورٹس آپ کو میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو تو آپ جانا میرے ورسل نمبر یا کوئی بھی کمیونکیشن ذریعہ استعمال کر کے مجھے آپ دابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ